السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب میں ہوں آپ کا بھائی مبارک راہی ساتھیوں راہی انفرمیٹی چینل پر آپ سبھی ساتھیوں کا پرزور استقبال ہے خیر مقدم ہے سواگت ہے ساتھیوں آج ہم آپ کے سامنے لے کر کے آئے ہیں آپ کے سلیبس کے حساب سے جو آپ کے سلیبس میں پوچھے جانے والے سوالات کے اندر میں سوال ہوں گے وہ ساری مواد میں آپ کے سامنے لے کر کے آز حاضر ہو چکا ہوں جیسا کہ آپ سبھی دیکھ رہے ہیں اردو سے ہندی اسطلاحات لے کر کے اور اردو سے ہندی اردو محاورات اور اردو زرب المثل زرب المثل کو ہی کہاوت کہا جاتا ہے تذکیر و تانیس واحد جمع اور ازداد لے کر کے میں آپ سبھی کے سامنے حاضر ہوں اس امید کے ساتھ آپ سبھی ساتھی کو منظور بھی ہوگا قبول بھی ہوگا لیکن ساتھیوں زندہ دلی کی ثبوت پیش کیجئے گا اچھا لگے تو کمین کے ذریعے سے بتائیے گا اور تمام ساتھیوں کو شیئر بھی کیجئے گا اپنے تمام ساتھیوں کو جڑنے کی کوشش کیجئے گا ساتھیوں اس چینل پر بیہار سٹاب سیلیکشن کمیشن کے جتنے بھی اقزامات ہوتے ہیں پرکشائیں ہوتی ہیں ان سب کی تیاری کرائی جاتی ہے تو سبھی ساتھی جو جڑنے والے ہیں وہ جڑ جائیں جو پرانے ہیں وہ شیئر کر دیں ساتھیوں اگر آپ میں سے کوئی نیا ہے تو ہمارے اس چینل کو سسکرائب کیجئے گا اور پرانے ساتھی جتنے بھی ہیں وہ ڈسکرپشن میں آپ کو فیس بک کا لنگ ملے گا آپ کلک کر کے اس فیس بک پیج کو بھی کامیاب بنانے کی کوشش کیجئے گا اور ساتھیوں پی ڈی ایف لینے کے لیے نوٹ لینے کے لیے اور پیسٹ دینے کے لیے اس نب پر سمپر کیجئے کونٹیکٹ کیجئے اس کے بعد آپ کے سوالات کے جواب ملیں گے پھر آپ کی مکمل رہنمائی کرا دی جائے گی ساتھیوں وقت ہو چکا ہے چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم شروع کریں گے ساتھیوں چند یعنی کہ تھوڑے سے چند اردو ہندی ترجمہ نگاری کریں گے اور یہ اردو ہندی ترجمہ نگاری ہم جملے وائز کریں گے چھوٹا جملہ بلکل چھوٹا مختصر سا جملہ ہوگا اس کا مختصر سا ترجمہ ہوگا آپ اس کو مختصر اسطلاحات سازی بھی کہہ سکتے ہیں مختصر لانے کے میں کوشش کر رہا ہوں روزانہ اسی ٹائپ کلاس چلے گا اسی طریقے کا اس میں اگر آپ کوئی تبدیلی چاہتے ہیں تو کمن کر کے بتائیے گا تبدیلی ہو سکتی ہے چلے ساتھیوں پہلا دیکھتے ہیں یہاں پہ ہنسا سے دور رہنا اس کی ترجمہ آپ اردو میں کریں گے تو تشدد سے گریز کرنا کیا ترجمہ کریں گے تشدد سے گریز کرنا آپ یہ ترجمہ آرام سے کریں گے ساتھیوں ٹھیک ہے بہت اچھے ساتھیوں آگے چلتے ہیں چلیے تو اگلا ساتھیوں آپ کے سامنے یہاں پہ ہے انت کرنا ہندی میں ہے اس کی ترجمہ آپ کو اردو میں کرنا ہے خاتمہ کرنا کیا کریں گے خاتمہ کرنا انت کرنا یعنی کہ خاتمہ کرنا اسی طرح ساتھیوں نیون کرنا اس کی ترجمہ آپ کریں گے اردو میں کم کرنا ٹھیک ہے مختصر کرنا کم کرنا ترجمہ کریں گے ہندی میں نیون کرنا ساتھیوں اسی طرح اگلا ہے آپ سبھی کے سامنے جو سنٹینسے ہیں وہ یوں ہے کہ نراکرت کرنا کیا ہے نراکرت کرنا اس کی ترجمہ آپ اردو میں کریں گے ساقت کرنا کیا کریں گے ساقت کرنا پیور اردو ترجمہ کریں گے پیور ہندی سے اور پیور اردو کا پیور ہندی کریں گے اسی طرح ساتھیوں ہیں انوپستیت کیا ہے انوپستیت کرنا دیکھئے انوپستیت ہی جس کے معنی ہوگا غیر حاضری انوپستیت یعنی غیر حاضر تو انوپستیت کرنا غیر حاضر ہونا ترجمہ آپ کریں گے یہاں ساتھیوں آپ سبھی کے سامنے آپ سبھی کے موبائل اسکرین کے ذریعے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دروپیوگ کرنا کیا ہے دروپیوگ کرنا اس کی آپ اردو کریں گے بے جا فائدہ اٹھانا کیا کریں گے بے جا فائدہ اٹھانا اسی طرح ساتھیوں ہیں پرویش کرنا کیا ہے آپ اس کو اردو میں ترجمہ کریں گے داخل ہونا کیا کریں گے بہت اچھا ساتھیوں اور یہاں آپ کے سامنے ہے ادھی ملن کرنا کیا ہے ادھی ملن کرنا ترجمہ کریں گے الہاق ہونا کیا کریں گے جلدی سے بتا جائے کیا کریں گے الہاق ہونا اس کا ایک ترجمہ اور ہے ساتھی اگر آپ کو معلوم ہے کمن کر سکتے ہیں کہ ہاں مجھے معلوم تھا شرکت کرنا ادھی ملن کا ترجمہ آپ کریں گے شرکت بھی کریں گے شرکت کرنا کا شرکت ہونا ترجمہ کریں گے الہاق کرنا الہاق ہونا بھی ترجمہ آپ کر سکتے ہیں اسی طرح ساتھی ہو جہاں ہے ابھی یکت کرنا کیا ہے ابھی یکت کرنا آپ ترجمہ کریں گے الزام لگانا یہاں گور کیجئے گا ابھی یکت کے معنی اردو میں ہوتا ہے ملزم تو ملزم کرنا یہ بیٹر نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ ابھی یکت کا ترجمہ یعنی ابھی یکت کرنے کا ترجمہ آپ کریں گے الزام لگانا جبکہ ساتھیوں الزام کی ہندی ہوتی ہے دوش ٹھیک ہے اب ساتھیوں یہاں آپ کے سامنے ہے نشتہ ابھی سویکار کرنا نشتہ ابھی سویکار کرنا آپ ترجمہ کریں گے بہت تسلیم کرنا یا پھر اقرار وفاداری کرنا دو ترجمہ آرام سے کر سکتے ہیں بہت تسلیم کرنا یا پھر اقرار وفاداری کرنا یا پھر اقرار وفاداری کو تسلیم کرنا آپ ترجمہ آرام سے کر سکتے ہیں ساتھیو یہ ترجمہ نگاری کیسا رہا آپ سبی کے لئے کتنا ہیرفل نہا بتانے کی کوشش کیجئے گا بڑھتے ہیں اگلے سبق کی اور سلیبس میں آپ کا کیا ہے اردو سے چند الفاظ میں اردو میں چند الفاظ کی یہاں پہ ہم جن سے پڑھیں گے جن سے جو ہے کہ شاید ہم نے لکھا نہیں ہے تو اردو میں چند الفاظ کی ہم کیا پڑھیں گے ساتھیو آج جن سے پڑھیں گے سوری کیا پڑھیں گے جن سے ٹھیک ہے اردو میں چند الفاظ کی آج ہم جن سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں آئیے کیونکہ یہ آپ کے سلیبس میں ہے جسے تذکیرو تانیس آپ لوگ بولتے ہیں لبز آتش قدہ کیا ہے ساتھیو لبز آتش قدہ ہے اس کی جن سے اگر آپ سے پوچھا جائے تو بلا جھجک کہیے گا آتش قدہ کیا ہے تذکیر ہے آتش قدہ تھا میں نے آتش قدہ کو دیکھا ٹھیک ہے جدھر نظر گئی آتش قدہ ہی آتش قدہ تو یہ آپ ترجمہ آرام سے کر سکتے ہیں اسی طرح ساتھیو یہاں ہیں لبز آستان کیا ہے لبز آستان اس کی بھی جن سے کیا ساتھیو تذکیر ہے کیا ہے تذکیر ہے اسی طرح ساتھیو آگے چلیں گے لبز اسٹیشن کیا ہے لبز اسٹیشن جبکہ یہ انگلیش ورڈ ہے ساتھیو یہ بھی تذکیر ہے اتنا بڑا اسٹیشن ٹھیک ہے جب تک میں اسٹیشن پہنچتا تو یہ کیا ہے ساتھیو لبز اسٹیشن تذکیر ہے اسی طرح ساتھیو جہاں آپ کے سامنے ملے گا لبز امرت کیا ملے گا ساتھیو لبز امرت اور امرت کی جن سے کیا ہوگی تذکیر کیا ہے ساتھیو لبز امرت امرت ہی امرت ہو گیا میرا جو آپ ترجمہ کریں گے یا مثال پوچھا جائے گا کہیں گے امرت ہو گیا ٹھیک امرت ہو گئے یہ نہیں بلکہ امرت ہو گیا میرا رخا ہوا سمان امرت ہو گیا ٹھیک ہے میرا رخا ہوا پانی امرت ہو گیا اسی طرح ساتھیو یہاں آپ کے سامنے ہوگا لبز آشینہ کیا ہے لبز آشیانہ اس کی جن سے کریں گے ساتھیو تذکیر میرا آشیانہ ٹوٹ گیا اسی طرح ساتھیو جہاں ہوگا لبز آنچ کیا ہے لبز آنچ اس کی جن سے اگر پوچھی جائے تو تانیس ہے آنچ لگی آنچ لگ رہی ہے مجھے آنچ آ رہی ہے ان کو آنچ پہنچی ہے لبز آن ساتھیو کیا ہے لبز آن جس کے جن سے ہوتی ہے تانیس کیا ہے آن بان شان سب کی جن سے کیا ہے تانیس ہے ساتھیو اسی طرح یاد رکھے گا لبز اردو یہ لبزوں لکھا گیا ہے لبز اردو کی جن سے بھی تانیس ہے اردو فارسی عربی سب کی جن سے کیا ہوئے تانیس ہی ہے اسی طرح ساتھیو لبز اوس کی جن سے کیا ہے تانیس ہے شبنم کو اوس بھی کہتے ہیں تو وہ اوس جو ہے اس کی جن سے کہہ تانیس اوس پڑھ رہی تھی اسی طرح ساتھو یہاں ہے لبز آہو بکا کیا ہے ساتھیو لبز آہو بکا جس کی جن سے ہے تانیس کیا ہے ساتھیو لبز آہو بکا کی جن سے کیا ہے تانیس ہے ساتھیو کیسا رہا تذکر و تانیس کا سبق آپ کے لئے آج کا یہ بتائیے گا آگے چلتے ہیں آج ہم محاورے میں اردو میں چند محاورے کریں گے اس کا ترجمہ کریں گے ان کا ہم استعمال بھی بتانے کی کوشش کریں گے آپ اپنے زبان میں ان کا استعمال کیجئے گا میں اپنی زبان میں آپ کو بتانے کی زحمت کر رہا ہوں اور گستاکھی کے لئے معافی کا طلب غار ہوں ساتھیو یہاں ہے پہلا محاورہ گھوڑے بیچ کر سونا کیا کہا گیا گھوڑے بیچ کر سونا جس کی ترجمہ ہوتا ساتھیو بے فکر ہونا ٹھیک ہے میرا پہرے دار گھوڑا بیچ کر سو گیا یعنی بے فکر ہو کر سو گیا آپ اس طرح سے اس کو استعمال کریں گے اسی طرح ساتھیو یہاں ہے لبز گل کھلانا کیا ساتھیو لبز گل کھلانا یعنی محاورہ ہے گل کھلانا اس کی ترجمہ ہوتا ہے ساتھیو تو عجیب کام کرنا ارے بھائی آپ نے تو عجیب کام کر دیا اس کی جگہ پہ آپ بولیں گے آپ نے کیا گل کھلایا ہے ہمیں آپ سے اتنی امید نہیں تھی تو گل کھلانے کے ترجمہ کیا کریں گے عجیب کام کرنا اسی طرح ساتھیو جہاں ہے گڑے مردے اخارنا گڑے مردے اخارنا اس کی ترجمہ ہوتی ہے اس محاورے کی پچھلی باتیں یاد دلانا آپ کہتے ہیں ارے یار چھوڑو کیا گڑے مردے اخار رہے ہو یہ اس طرح سے جملے میں یہ استعمال ہوتا ہے جناب بس بھی کریں کوئی فائدہ نہیں گڑے مردے اخارنے سے عدب کے لحظے میں ترجمہ آپ اس طرح سے کریں گے جملے میں ترجمہ کے ساتھ اور الفاظ مانے کے ساتھ اور اسی طریقے ساتھیو جملے میں ادائیگی کے ساتھ لبز رنگ بدلنا یعنی کہ محاورہ ہے رنگ بدلنا اس کی ترجمہ آپ کریں گے ایک حال میں نہ رہنا ٹھیک ہے اس کو جب آپ جملے میں استعمال کریں گے آپ کہہ سکتے ہیں بھائی آپ نے تو کمال کر دیا آپ نے تو گرگٹ کی طرح رنگ بدل لیا تو گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا یہ خود ایک کیا ہے محاورہ ہے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ رنگ بدلنے میں ماہر ہیں تو رنگ بدلنا کیا ہے ایک محاورہ ہے آپ اس کی ترجمہ کریں گے ایک حال میں نہ رہنا آدمی کو ہر حال میں ایک حال میں رہنا چاہیے رنگ نہ بدلنا چاہیے چلیے ساتھیوں یہاں ہیں کلمہ پڑھنا کیا ہے کلمہ پڑھنا تو آپ نے سنا ہوگا بہت سے ساتھی کہتا ہے رہے آج کل تو ہے اپنے بیوی کی بہت کلمہ پڑھنے لگا ہے گھروں کے اندر یہ باتیں زیادہ ہوتی ہیں تو یعنی کہ تعریف کرنا کلمہ پڑھنا یعنی کہ ساتھیوں تعریف کرنا اسی طرح ساتھیوں یہاں ہیں کلیجہ مو کو آنا محاورہ ہے کلیجہ مو کو آنا ترجمہ اس کا کیا ہے پریشان ہونا اب آپ کہہ سکتے ہیں بھائی میں آپ کی کہانی سن کر میرے کلیجے مو کو آ گیا یعنی میں پریشان ہو گیا آپ کی باتوں کو سن کر آپ کی رودات کو سن کر میرے کلیجے میرے مو کو آ گیا یا کلیجہ مو کو آ گیا تو یعنی کہ میں پریشان ہو گیا اسی طرح سے یہاں کہیں گے کہ کچی گولیاں کھیلنا دیکھئے گا یہ محاورہ یہاں ہے کچی گولیاں کھیلنا کیا ہے کچی گولیاں کھیلنا ترجمہ ان کی یہاں ہے کیا ہے نہ تجربہ کار ہونا جناب لگتا ہے آپ نے ابھی تک کچی گولیاں کھیلی ہیں اس طرح سے آپ جملے میں استعمال کریں گے یعنی آپ ابھی تک نہ تجربہ کار ہیں اسی طرح ساتھ سے یہاں ہے کام تمام کرنا محاورہ ہے اس کی ترجمہ ہوتا ہے مار ڈالنا جملوں میں استعمال ہوتا ہے ارے صاحب ہم نے سنا ہے کہ آپ نے فلان صاحب کا کام تمام کر دیا ہے کیا آپ کو معلوم ہے فلان صاحب کا کام تمام ہو گیا تو یہ ترجمہ آرام سے آپ کر سکتے ہیں جملوں میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں ساتھیوں کاغذی گھوڑے دوڑانا کیا ساتھیوں کاغذی گھوڑے دوڑانا یہ محاورہ ہے اس کی جو ترجمہ کریں گے وہ کریں گے عملی قدم نہیں اٹھانا عملی قدم نہیں اٹھانا آپ کہہ سکتے ہیں بھائی دیکھو جتنا میں نے کہا ہے اتنا کرو کاغذی گھوڑے دوڑانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے آپ اس طرح سے اس کو جملے میں استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح ساتھیوں جہاں ہے فنا فی اللہ ہونا کیا ہے محاورہ ہے اس کی ترجمہ آپ کریں گے خدا کی محبت میں غرق ہونا آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے استاد محترم فنا فی اللہ تھے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ ترجمہ آرام سے کر سکتے ہیں ساتھیوں کوئی مشکل نہیں ہے اپنے اپنی زبان میں کرنا سیکھئے پہلے اپنی زبان میں اپنی لنگویز میں اپنی بھاشا میں کیجئے اس کے بعد پھر اسی کو ادب میں لائیے ساہیت میں لائیے پھر ادب کے لہجے میں اس کو استعمال کیجئے بڑا اچھا بڑا آسان لگے گا آپ کو کرنے کے لئے باقی کسی بھی دکت کی وجہ سے آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ ہر وقت آپ کے سیوا میں ہوں اردو میں چند ضرب الامثال ہم پڑھیں گے سبھی ساتھی سے درخواست ہیں جو ہم نے آپ کو محاورہ پڑھایا ہے وہ کیسا لگا اس کا فیڈبیک ضرور دیجئے گا آجے ضرب الامثال ہم پڑھ لیتے ہیں ضرب الامثال میں ایک ڈاؤڈ سا آپ کیلئر کیجئے کچھ لوگ کہاوت بولتے ہیں کچھ لوگ ضرب الامثال بولتے ہیں ضرب الامثال ضرب المثل یہ عربی لفظ ہے اصل میں اس کو دیکھیں گے تو وہ کہاوت ہی ہے ٹھیک ہے آپ نے کہاوت سنا ہوگا ایک آنار سو بیمار آمدنی اٹھنی خرچہ روپیہ ٹھیک ہے تو یہ سب کیا ہے کہاوت ہے اسی کو عربی میں ضرب المثل کہتے ہیں یاد رکھئے گا آئیے آگے چلیں گے ساتھیوں جہاں ہیں آپ کے سامنے نام بڑے درشن چھوٹے یہ کیا ہے یہ ضرب الامثال ہے ضرب الامثال ہے ضرب المثل ہے یا پھر کہاوت ہے تو ان کا معنی کیا ہوتا ہے نام زیادہ کام کم ہونا ٹھیک ہے نام زیادہ کام کم ہونا ساتھیوں آئیے اگل آپ دیکھتے ہیں یہاں ہے ساتھیوں ملا کی دور مسجد تک کیا ہے جبکہ یہ کہاوت ہی غلط ہے یہ لوگوں نے بول بلکہ کہاوت بنا دیا ہے اور یہ اتنا بنا دیا ہے اس کو یہ حقیقت لگنے لگا ہے آج کے دور کے مولانا ملاوں کو دیکھ کر کے کہ یہ مطلب ان کی دور مسجد تک کی ہی ہے جبکہ وقت تک حاکم بھی یہی مسجد والے ہوا کرتے تھے اور وقت تک قاضی بھی یہی لوگ ہوا کرتے تھے اور ہونا بھی چاہیے تو ملک کا باگ دور بھی انہی مسجد والوں کے ہاتھ میں پہلے تھی اور اب بھی ہونا چاہیے یہ ہم نے بنا بول بلکے بنا بنا کر کے ان لوگوں کو وہیں اس کے اندر تک رکھ کے محدود کر دیا ہے اور ان لوگوں بھی اپنے آپ کو سمجھنے لگے ہیں کہ میری دور یہی تک ہے جبکہ یہ کہاوت ہے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو ملا کی دور مسجد تک آپ اس کی ترجمہ کریں گے حسب مقدور پہنچ ہونا یعنی طاقت کے مطابق پہنچ ہونا ٹھیک ہے طاقت کے مطابق پہنچ ہونا حیثیت کی مطابق پہنچ ہونا ٹھیک ہے یہ اس کو یاد رکھے گا ساتھیو یہاں آپ کے سامنے ہے کہ یہ مو مسور کی دال یہ مو مسور کی دال تو کسی منصب کا اہل نہ ہونا اس کے لئے بولا جاتا ہے یہ مثال جاتی ہے کہ یہ مو مسور کی دال یعنی بس بولنے بولنے میں کرنے میں کچھ بھی نہیں ہے ساتھیو نو نقد تیرہ ادھار یہ کیا ہے ضرب المثل ہے ساتھیو کہاوت ہے اس کے معنی ہوتے ہیں نقد معاوضہ لینا ٹھیک ہے نقد کاروبار کرنا اسی کیوں کہتے ہیں نو نقد تیرہ ادھار ساتھیو اگلا جو آپ کے سامنے ہیں بڑا مشہور ہے سبھی جانتے ہیں پھر بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں ہاتھی کے دات کھانے کے اور دکھانے کے اور سبھی ساتھی سے درخواست لائک کریں گے جتنی بھی ساتھی بھی کلاس کر رہے ہیں سب کی لائک ملنی چاہیے سب کی کمنٹس ملنی چاہیے تب ہی تو ساتھیو آپ کے لائک سے آپ کے کمنٹس اور آپ کے دیئے ہوئے فیڈ بیک سے جو ہے کہ ہم جیسے کم اقل کم ظرف اور انجان اور بے پڑھے اور جاہل اگیان تعلقوں کو کیا ملتی ہے ایک انرجی ملتی ہے جس انرجی کو لے کر کے پھر وہ اگلے نیس ٹائم آپ کے سامنے وہ ہمت کرتا ہے پیش ہونے کے لئے تو ساتھیو اس درخواست کو بھی آپ سب بھی ساتھی اپنے اپنے حساب سے منظوری دے دیجئے گا جو بہتر رہے گا تو ہاتھی کے دات کھانے کے اور دکھانے کے اور آپ ترجمہ کریں گے ظاہر و باطن یقصان نہیں ہونا کیا کریں گے ظاہر اور باطن یقصان نہیں ہونے کو آپ یہ ضرب المثلہ میں استعمال کر سکتے ہیں ساتھیو یہاں آپ کے سامنے ہے ہاتھ کنگن کو آرسی کیا پڑھے لکھے کو فارسی کیا آپ نے سنا ہوگا ساتھیو ہم بس ایک چیز لیتے ہیں ہاتھ کنگن کو آرسی کیا تو بہت زیادہ واضح ہونا ٹھیک ہے جو چیزیں بہت زیادہ خلی ہوئی ہوتی ہے بہت زیادہ واضح ہوتا ہے بہت زیادہ ساف شفاہ ہوتا ہے یعنی بہت واضح بات بہت ساف ستھنی بات بہت سچی اور حقیق حق والی بات جو نہ چھپ سکتی ہو نہ چھپائی جا سکتی ہو آپ ترجمہ کریں گے ہاتھ کنگن کو آرسی کیا بہت زیادہ واضح ہونا ترجمہ اس کو آرام سے کر سکتے ہیں چلے ساتھیوں جہاں ہیں نیکی کر دریا میں ڈال آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا تو یہ کافی پاورفول کہہ کتے ہیں کہ یہ سنٹینس ہے اور یہ پوری دنیا کے لوگوں کو معلوم ہے اور ساتھیوں خاص کر ہمارے دیس میں تو کچھ زیادہ ہی ہے لیکن ہوتا اس کا الٹا ہے تو ترجمہ کریں گے بغیر سلے کی نیکی کرنا کیا کریں گے بغیر سلے کی نیکی کرنا یا بغیر سلہ کی نیکی کرنا بغیر انجام کی نیکی کرنا بغیر فل کے نیکی کرنا ٹھیک ہے ساتھیوں آئیے آگے چلیں گے ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا یہ کیا ہے کیا ہے یہ ضرب المثلہ ساتھیوں ترجمہ کریں گے کسی کام کا نہیں آنا یعنی جس کو کسی کام نہیں آتا ہے وہی ہر مور پہ بہانے تلاش کرتا ہے اسی لئے کہا جاتا ہے ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا ساتھیوں جہاں آپ کے سامنے ہے ایک اور سنٹینس یوں کہیے کہ ضرب المثل مفتقی شراب قاضی کو حلال ٹھیک ہے ترجمہ کریں گے مفتقی چیز کا معیار نہیں دیکھنا مفتقی چیز کا معیار نہیں دیکھنا آپ ترجمہ کر سکتی مفتقی شراب قاضی کو بھی حلال ساتھیوں جہاں آپ کے سامنے ہے کہ مان نہ مان میں تیرا مہمان تو اس کی ترجمہ آپ کریں گے زبردستی کا مہمان بننا زبردستی کا مہمان بننا ترجمہ رہا ہم سے آپ کر سکتے ہیں اس ضرب المثل کے کہ مان نہ مان میں تیرا مہمان ساتھیوں بہت اچھا نا ضرب المثل کیسا لگا آپ کو اس کا بھی فیڈ بیک ہمیں دیجئے گا اب ہم چند اردو الفاظ کا واحدو جمع کرتے ہیں ایک آنڈنگ ٹو سیلیبس یور سیلیبس تو یاد رکھئے گا ہم آپ کا اتنا خیال لگتے ہیں تو آپ بھی خیال رکھئے ہمیں آپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے خیال رکھینے کی ٹھیک ہے ساتھیوں تو لبز خواتر کا واحد ہے خواتر لبز خواتر کا واحد پوچھا جائے تو آپ خواتر بتائیے گا لبز خسائل کا واحد کیا ہے ساتھیوں خسلت ہے کیا ہے خسلت ہے آپ کو معلوم ہو گیا لبز خسلت کی جمع خسائل ہوتا ہے اسی طرح ساتھیوں یہاں آپ کے سامنے ہے لبز حیل کا واحد ہے حیل کا لبز حیل کا واحد کیا ہے حیلہ کیا ساتھیوں حیلہ تو معلوم ہو گئے آپ کو حیلہ کا جمع کیا ہے حیل اسی طرح ساتھیوں لبز حسس کا واحد کیا ہے لبز حسس کا واحد کیا ہے تو حصہ ہے کیا ہے حصہ ہے آپ کو معلوم کیا ہوا حصہ کی جمع حسس ہے ساتھیوں اسی طرح میرے عجیز میرے دوست میرے ہمنشی لبز اجنہ لبز اجنہ کا واحد کیا ہے تو لبز جن کیا دوستو جن اب آپ کو معلوم ہو گیا جن کی جمع اجنہ ہے جن کی جمع جنات بھی ہے اور جنات کی جمع اجنہ ان کو یاد رکھئے گا ساتھیوں اسی طرح یہاں پہ دوستو لبز تاجر کیا ہے لبز تاجر کی جمع کیا ہے تو تجار ہے کیا ہے تجار ہے معلوم ہو گیا آپ کو لبز تجار کا واحد تاجر ہوتا ہے اسی طرح ساتھیوں جہاں آپ کے سامنے ہیں لبز تلمیز کیا ہے لبز تلمیز کی جمع کیا ہے تو تلامیزہ کیا دوستو تلامیزہ یہ تلمیز تلامیزہ کیا ہے لبز تلمیز کی جمع ہے اور لبز تلامیزہ کے واحد تلمیز ہے یاد رکھے گا تلمیز کے معنی تعلیم علم ہوتا ہے لبز سمر جس کے معنی ہوتا ہے فل لبز سمر کی جمع کیا ہے اسمار ہے اسے بھی یاد رکھے گا ساتھیو یہاں آپ کے سامنے دوستو لبز بیت کیا ہے لبز بیت جس کے معنی کیا ہوتا ہے گھر کیا ہے گھر تو اس کی جمع کیا دوستو بیوت کیا بیوت معلوم ہوا آپ کو بیوت کا واحد بیت ہوتا ہے اسی دو ساتھیو لفظ بدن کیا ہے لفظ بدن کی جمع کیا ہے تو اب دان یاد رکھئے گا ساتھیو بہت اچھا آپ نے جو ہے کہ یہ کلاس ابھی آپ نے کیا ہے واحد و جمع کی آئیے تھوڑا سا ہم ازداد کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کی کلاس آپ کے حوالے سے اردو ہندی اسطلاح حد بھی کر کے جائیں گے سبھی ساتھی جانے کی کوشش نہ کریں ہم آپ کے جتنے بھی سلیبس ہیں روزانہ کے کلاس کے اندر میں آپ کے سلیبس سے ہم چند سمان کو چھار چھڑ کے الگ کر رہے ہیں آپ سبق وائی سے آپ کیجئے یوں سمجھئے کہ آپ کو ایک سبق دیا جا رہا ہے آپ اسے کمپلیٹ کیجئے اگلے دن پھر سبق ملے گا روزانہ آپ کے سلیبس کے صاحب سے جو سبق دیا جائے آپ انہیں یاد کر لیا کریں آپ تو پاس ہی پاس ہیں ساتھیو آئیے یہاں دیکھتے ہیں ساتھیو لبز انتشار کیا ہے لبز انتشار کی زد کیا ہے کیا پوچھا گیا دوستو لبز انتشار کی زد پوچھی گئی ہے اتحاد یاد رکھے گا اتحاد کی زد انتشار یاد رکھے گا لبز انتہا ساتھیو کیا ہے لبز انتہا یعنی انتہا ہو گئی اس کی زد کریں گے ابتدہ ابتدہ ہو گئی ساتھیو لبز پختہ کیا ہے لبز پختہ اس کی زد کیا ساتھیو خام کیا ہے خام پختہ کی زد کیا ہے تو خام ہے اسی طرح ساتھوں لبز بر کیا ہے لبز بر کی زید کیا ہے تو بحر ہے ٹھیک ہے بر کی زید کیا ہے تو بحر ہے بحر کے معنی سمندر ہوتا ہے تو لبز بر کی زید کیا ہے بحر ہے بحر و بر یاد رکھے گا بحر و بر بلا جاتا ہے بر پہلے بحر پھر بحر و بر اسی طرح ساتھوں لبز پست کی زید کیا ہے تو بلند ہے نیچے اور اوپر اوپر کا نیچے اسی طرح ساتھیو یہاں ہے آپ کے لئے یگانہ بے گانہ سوری کیا ہے یہ بے گانہ کی زد کیا ہے تو اپنا اپنا ہی ہوتا ہے بے گانہ جہاں اپنا نہ ہوا بے گانہ اسی طرح ساتھیو یادرے لبز گجشتہ یعنی کے گزرا ہوا لبز آئندہ یعنی کے آنے والا تو گجشتہ کی زد کیا ہے آئندہ اور آئندہ کی زد کیا ہو گئی گجشتہ ساتھیو بہت خوب کافی سمجھدار ہیں لبز تنگ کی زد کیا ساتھیو لبز تنگ اس کی زد ہوتی ہے فراخ کیا ساتھیو فراخ اسی طرح ساتھیو یہاں ہے لبز آوج کیا ہے تو پستی ہے یاد رکھیے گا پستی کے معنی نیچے ہیں آوج کے معنی بھی اوپر ہے آپ نے سنا ہوگا آوج سوریہ سنا نہیں سنا آپ نے تھیک ہے تو لبز حوشیار کیا ساتھیو لبز حوشیار کی زد کیا ہے حوشیار ہونا اقل مند ہونا احمق ہونا بے وقوف ہونا ساتھیو یاد ہو گیا تو احمق کی زد کیا ہوگی حوشیار یافر اقل مند اور حوشیار کی زد احمق چلیے بہت اچھا ساتھیو آئیے آگے چلتے ہیں چند اردو ہندی اسطلاحات کریں گے آپ نے اردو ہندی ترجمہ نگاری کر لی ہے آپ نے اردو ہندی اسطلاحات کیجئے اس کے بعد دیجئے گا ساتھیو ہمیں اجازت لیکن پہلے کیجئے آج یہ ساتھیو آپ سبی کے سامنے ہیں ایک اور اسطلاحاتی سبق کے محکمہ محنت و وسائل کیا ہے محکمہ محنت و وسائل اس کی ترجمہ کریں گے یا پھر آپ کہتے ہیں اسطلاحات کریں گے شرم سن سادھن ویبھاگ ترجمہ آپ آرام سے کر سکتے ہیں آپ کو یاد ہونا چاہیے اسی طرح ساتھو یہاں ہے محکمہ امداد باہمی اس کی ترجمہ آپ کریں گے یعنی اسطلاح کریں گے تو سہ کاریتہ ویبھاگ ترجمہ آرام سے آپ کر سکتے ہیں ساتھیو بلا کسی جھجک کے اب آپ کے سامنے یہاں پہ دوستو محکمہ عمومی انتظامیہ محکمہ عمومی انتظامیہ ترجمہ کیا کریں گے آپ دیکھئے گا سامانی پرشاسن ویبھاگ کیا کریں گے سامانی پرشاسن ویبھاگ بہت اچھا ساتھیو یہاں پہ آپ کے سامنے ہے بڑا آسان محکمہ سیحت ترجمہ آپ کو کرنا ہے سواست ویبھاگ اسی طرح ساتھیو یہاں آپ کے سامنے ہے کاریمنتری کیا ساتھیو کاریمنترن سمیتی ترجمہ کریں گے مشاورتی امور کمیٹی یا پھر بیجنس ایڈوائزری کمیٹی ترجمہ آرام سے آپ سبھی ساتھی کر سکتے ہیں یہاں ساتھیو آپ کے سامنے ہے کاریمنترن سمیتی عمل در آمد کمیٹی ترجمہ کر سکتے ہیں ان کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے یہ وہ ہے جو کم استعمال ہوتے ہیں کاریمنترن سمیتی کا ترجمہ کریں گے عمل در آمد کمیٹی ساتھیو یہاں آپ کے سامنے ہے غیر سرکاری ودھے یک یوے سنکلپ اس کی آپ کو کرنا ہے اسطلاح تو غیر سرکاری بل اور تجویز دیکھئے سنکلپ کے معنی یہاں پہ تجویز ہو رہا ہے اسے بھی جبکہ پرستاؤں کے معنی بھی تجویز ہوتا ہے سنکلپ کے معنی وعدہ بھی ہوتا ہے تو دیکھئے گا اسطلاحات میں تھوڑے بہت فرق ہو جاتے ہیں یہاں آپ کو دیکھنا ہے سہ پریاورن سنگرخشن سمیتی تو یاد رکھے گا ماحولیات کنٹرول کمیٹی یاد رکھے گا یا پھر ماحولیات آلودگی کنٹرول کمیٹی جبکہ لبز آلودگی کی ہندی آپ کو یہاں ملنی رہی کہیں پہ تو اسی لئے ساتھیو آپ کو یاد رکھنے کے ضرورت ہے یہاں آپ کے سامنے ہے جانچ سمیتی کیا ہے میرے عزیز ہم نشین جانچ سمیتی کی جو ترجمہ آپ کریں گے وہ تفتیش کمیٹی کریں گے یا پھر آپ جانچ کمیٹی کر لیں گے آپ کے لئے بہتر رہے گا ساتھیو سبھی ساتھی لائک کریں گے کوئی بھی بور ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہر مرض کی دوا ہے آپ کو بس ٹکے رہنا ہے زیلا پریشت یوے پنچائتی راج سمیتی تو زیلا بورڈ اور پنچائت راج کمیٹی اس کا ترجمہ سبھی ساتھی آرام سے سکون سے کیجئے گا ساتھیو کیسا رہا آج کا یہ مقتصر سا چھوٹا سا ادنا سا کلاس اس ناچیز کا اس کمبخت اس غلیز کا سبھی ساتھی بتانے کوشش کیجئے گا میں پھر انشاءاللہ کل رات کے نو بجے لائب پلاس میں حاضر ہو جاؤں گا آج تھوڑی دقت اور پریشانی کے وجہ سے لائب نہیں آسکا اور آج یہ کلاس آپ سبھی کے سامنے پیش ہیں سبھی ساتھی قبول کیجئے گا دعاوں سے نمازے گا دیجئے گا ساتھیو رکھیے گا دعاوں میں یاد دیجئے ہمیں اجازت اللہ حافظ